اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک نیو ریسی پی چپن قدو اور آلو کی سبزی اسے چپن تین دے بھی کہتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو آئیے برانہ سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی میں آئیل شامل کریں گے 3-4 کپ زیرا شامل کریں گے ایک ٹی سپون اور اسے گولڈن ہونے تک ہلکا سا گولڈن ہونے تک پکائیں گے زیرا جو ہے لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے دو میڈیم پیاس تھے چھوٹے سائز کے پیاس تھے وہ میں نے جو ہے کٹ کر کے وہ شامل کر دی ہیں اور پیاس کو براؤن نہیں کرنا صرف اور صرف جو ہے تھوڑا سے سوفٹ ہونے تک ہم نے فرائی کرنا ہے تو اب اس میں شامل کر دیں گے قدو یعنی کہ چپن قدو جو ہیں وہ شامل کر دیں گے آدھا کلو چھیل کر میں نے کٹ کر لیا تھا آلو آدھا کلو وہ اسے بھی میں نے چھیل کر کٹ کر لیا تھا مٹر کے دانے میں نے شامل کیا اس میں ہاف کپ کٹوی لال مرچ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون حلدی پاوڈر ون فور ٹی سپون زیرہ پاوڈر شامل کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون لسن ادھا کپ پہ شامل کریں گے تھری ٹیبل سپون تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس ریسیپی کو آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انہیں بھی ضرور پسند آئے گا تو اب اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ یہ جو سبزی ہے تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے آلو اور جو ٹینڈے ہیں یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں تب تب پکائیں گے اب یہ جو ہماری سبزی ہے یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس میں شامل کر دیں گے تین چوب کی ہوئے ٹماتر بڑے سائز کے ٹماتر تھے چھوٹے نہیں تھے چھے سے ساتھ ہری مرچیں چوب کی ہوئی وہ شامل کر دیں گے دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے ٹماتر کو زیادہ مکس نہیں کرنا اوپر ہی رہنے دیں گے ہم سبزی کے ٹماتر اور ہر مرچوں کو دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ جو ٹماتر ہیں وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ہماری سبزی جو ہے بہت اچھے سے پک چکی ہے جب اس کو آپ کو دوبارہ زیادہ پکانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بس ہماری یہ جو سبزی ہے یہ تیار ہے تو اسے ہم ہر دھنیا جو ہے وہ شامل کر دیکھتے ہیں اور گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور دو منٹ کے لیے جو ہے ہم اس کو دم دے دیں گے یہ ہمارا تیار ہے بہت ہی مزیدار سالن چپن قدو اور آلو کی سبزی بہت مزیدار بنے اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جس کو نہیں بھی پسند اسے بھی یقینا یہ پسند آئے گا سالن تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے جو سبزی بنای تھی وہ آپ کی کیسے بنی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ویڈیو پر کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا کہ کیا آپ کو اچھا لگا اور کیا برا لگا ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ